اسلام علیکم لسنرز موجود ہیں اور کریں گے آپ سے مزے مزے کی باتیں مزے مزے کی فن بہت سارا فن کریں گے اپنے شو میں اور اس سے پہلے اپنے شو کا آغاز کریں اور میں اپنے کو آر جیس کو آنیر آنے کی دعوت دوں تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ہمیں کس طرح جوائن کر سکتے ہیں کس طرح میں سن سکتے ہیں چیتو رسنرز بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان طریقہ ہے ہمیں جوائن کرنے کا آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے نئی سبا اور نئی سبا چینل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا آپ نے چینل کو اگر تو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو دیٹس گریٹ اور پھر ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے سنا ہے فن ٹائم وچ شایان این کامپنی اور شو میں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کیسے ہیں آپ لوگوں نے اس ویک کو لاسٹ ویک کو کس طرح انجوائی کیا آپ لوگ کہاں کہاں گئے کہاں کہاں گھوما آپ لوگوں نے اور یہ شایان کا جو ہے وہ تھوڑا سا جملہ کوپی ہو گیا ہے سو شایان آم سو سوری لیکن آپ لوگ بتائے کا ضرور اور ہمارے شو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی ہمیں سنیں اور انجوائی کریں جی تو لسنرز ابھی میں چاہتی ہوں کہ شایان اور اکسا جو ہیں وہ ہم میرے شو میں آن ایر آج ہیں بلکہ میرا نہیں ان کا بھی شو ہے تو سب سے پہلے میں شایان اور اکسا آپ دونوں کو شو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اب آپ لوگ بول سکتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ارم کیا حال ہے آپ کے اور امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا اور میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ یار اپنے جملے کیا بولوں کہ سب تو ارم نے بول دیا اور پھر شایان کی جملے بھی ارم نے بول دیا لیکن خیر اچھا ہوا اپنے کے سب کی جملے بول دیا اور کافی اچھا آپ نے جو ہے وہ شو کو گریڈنگز دیں اور سنتے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ مطلب یعنی کہ میں ریڈیو شو ہی سن رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا اور سو لسنرز آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کو ارم کیے باتیں کیسی لگیں ارم کی آواز کیسی لگیں انہیں آج بہت اچھی کوشش کی اور ہر بار بہت اچھی محنت کرتی اور بہت اچھا بولتی ہیں اور اسی کے ساتھ آپ لوگ سن رکھے گی آپ لوگ سن رکھے گی کہ مصروفیات بتائیے کہ کیا چل رہا ہے آپ لوگ کی لائف میں اور چونکہ سرتیاں بھی اب ختم ہوتی جاری ہے سرتی کی شدت جو ہے وہ کم ہوتی جاری ہے اور مجھے تو ویسے بھی سرتیاں نہیں پسند تو اب آپ لوگ بتائیے کہ اپنے کمنٹ باکس میں اور باقی سبسکرائب کرنے کا ان سب چیزوں کا طریقہ تو ارم آپ کو بتا ہی چکی ہے تو اب میں چاہتی ہوں کہ جو شو میں جو تھوڑی تھوڑی ڈرانت کم ہے وہ زیادہ زیادہ ہو جائے تو بالا ہو جائے ہاں تو بالا بھی ہو جائے تو ارم لگتا ہے اردو کی کلاسز بھی لے رہی ہیں لائنگویج میں دوسٹ بڑھ کر رہی ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے تو اب میں شایان کو جو ہے بولنے کا موقع تم بھی جی شایان السلام علیکم لسنرز جی آیانو ویلکم خوش آمد دید اور آپ لوگ سن رہے ہیں ریڈیو سب کا ساتھ پہ فرن ٹائم میں شایان این کمپنی جو کہ ارم عارف بتا چکی ہیں تو میں آگے ڈیلے نہ کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھاتا ہوں جناب مجھے ضرور بتائیے کہ آپ لوگ لاسٹ فیک کہاں کہاں گئے کیا کیا کھایا کیا کیا پیا کہاں کہاں گھومے کس کے ساتھ گھومے کوئی نئی جگہ ایکسپلور کی کی نہیں کی اور کوئی نیا کھانا ٹرائے کیا کی نہیں کیا یہ بھی بتا دیجئے گا اور آپ لسنرز کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں مزے میں ہیں اچھا مجھے نا میں بھی آف یہ بات کر رہا تھا اپنے دونوں دوستوں سے کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا بریک لینا چاہیے شو سے کہ نہیں لینا چاہیے ایک طریقے سے ہمارا آج کا ٹاپک اہی ہوگا کہ ہم آپ پوچھیں آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہمیں تھوڑا بریک لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے تو اس بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کیا ہوگا اور آپ نے بیل آئیکن بھی پریس کیا ہوگا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے اور مذہدار سا ہمارا فن ٹائم وچھ آئین این کمپنی سنتے رہے تو جناب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ جو شو ہمارا اپلوڈ ہوا تھا اس میں ہم نے کوکنگ کے حوالے سے بات کی دی تو میں یہاں پہ اپنا دو بڑے بیوٹیفل سی لسنرز ہیں ان کا جو کومنٹ ہے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا حالکہ آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم بتا رہے تو اگر لوگوں کو بھی تھوڑا سا اچھا فیل ہوتے کہ انہوں نے میرا نام لے لیا تو ہمارا چودری صاحب ہے جنہوں نے فنٹاسٹک شو کا بولا ہے اور گوڈ ڈیس یو آل بولا ہے تو تینکیو ہمارا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا تینکیو تینکیو سو مات جی تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ محمد عثمان صاحب ہے جنہوں نے اپنی خواہش ظاہر کیا کہ جی وہ کوکنگ سیخنا چاہیں گے انہوں نے ہی کہا ہے کہ مردوں کو بھی بلکل کوکنگ سیخنا چاہیے تو بلکل بلکل عثمان صاحب آپ مور دن ویلکم ہیں عثمان صاحب میں آپ سے آف در ریکارڈ کانٹیک کرلوں گا انشاءاللہ تو اگلا جو ہمارا بیچ ہوگا تو اس میں موسٹ بیبلی آپ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہوں گے اچھا ایرم آپ بتائیں کیونکہ ہم ہمارے پاس ہم ہر ویک جو ہے وہ ایری ویک شو کرتے ہیں تو ایک ہمارا بھی شیڈیول بن چکا ہے کہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے ہم نے ہر ہفتے جو ہے وہ شو ریکوٹ کرنا ہے لازمی اور اسی طرح لسنرز بھی ہمارے ہمیں سنتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ انٹرٹین ہوتے ہیں ہم سے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں بریک لینا چاہیے ہمیں اپنے شو کو نون سٹاپ کنٹینیو رکھنا چاہیے آگے اکسا کی جو رائے ہے ہم سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں جی اکسا مجھے تو لگ رہا ہے کہ ماننی مجھے اپنی ہی چاہیے لیکن پھر بھی آپ لوگ ٹھوڑا غریب لوگ ہیں تو بتا دیں کہ بھائی کیا رائے آپ لوگی نہیں نہیں آپ ہماری نام آنے آپ کی جو اپنی مرضی ہے آپ کی کیا وہ بھی کر سکتے ہیں ہر کسی کی ایک جیسے سوچ تو نہیں ہوتی اور ایک جیسے ہم رائے بھی قائم نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے لیے تو جو آپ کو مناسب لگے پھر وہ ٹھیک ہے اب ایک بندے کے اوپر ڈیپینڈ تھوڑی ہو سکتا ہے یا دو بندوں پر بھی نہیں ہو سکتا ہاں لیکن جہاں تین بندے ہوں اور وہاں پہ ایک بندہ ایک بات کر رہا ہو کہ بھائی نہیں نہیں بریک لینا چاہیے اور دو بندے کہہ رہے ہوں کہ بریک نہیں لینا چاہیے تو پھر وہاں آپ کی نہیں چل سکتی یہ یاد رکھے گا جی اقصہ کیا کہتی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ جیسے ایرم نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ شو کریں تو زیادہ اچھا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم لسٹرز کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں ان کے کمنٹس پڑھ کے ان کے بارے میں جان کے اور اپنے بارے میں ان کو بتا کے ہیں بہت اچھا لگتا ہے اور چونکہ ہمارے شو کا نام فن ہے تو جب ہم ایک ہفتے کے بعد تھکے تھک آرہے آرہے ہوتے اور جب شو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈوز مل جاتی ہے میں بہت انرجیٹک فیل کر رہی ہوتی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو مائنڈ بھی فریش ہو جاتا ہے شو کرنے سے تو میرے یہ خیال ہے کہ مصروفیات تو اپنی جگہ ہیں لیکن جس طرح سے ہم اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا ٹائم لسنس کے نکال لیتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ آئندہ بھی نکال لینا چاہیے کیونکہ مصروفیات میری بھی دن با دن بڑھتی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے تھوڑا سا انٹرٹین ہو جائیں اور کر لیں تو باقی شایان کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا شو ایسا ہے کہ اگر اس میں آپ نہ ہوں تو ہم دونوں نہیں کر سکتے اور اگر ہم دونوں نہ ہوں تو آپ نہیں کر سکتے اس طرح کر شو ہے کہ یہ تین یا دو میمبرز تو لازمی اس کو کنڈک کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے باقی اگر آپ کہتے ہیں تو پھر بریک بھی ہو سکتا ہے اور باقی لسنر جو کہتے ہیں وہ بھی ہم ان کی رائے بھی رکھیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا فیصل اچھا لیکن ایک چیز میں نے اور بھی نوٹ کی ہے ابھی جیسے اقصہ آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ بہت انرجیٹک فیل کرتی ہیں شو ریکارڈ کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہم اپنے لسنرز کے کامنٹس پڑھتے ہیں اپنے شو میں تو ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہم انرجیٹک فیل کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے شو کر کے تو لسنرز کو بھی اچھا لگتا ہوگا تو یہ وہ ہمارا شو ہمارا شو سنتے ہیں اور کامنٹ باکس میں وہ بتاتے بھی ہیں اور بہت شاری دعائیں بھی دیتے ہیں تو اس لئے مجھے مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں بریک نہیں لینا کہ یہ بس آگے شایان کی جو رہا ہے وہ ہی اکسا والی بات سب سے اچھا چیز ہمیں یہ لگ رہی ہوتی ہے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سن بھی رہا ہے سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ میں اگر ایک گھنٹہ بول رہی ہوں یا ہم آدھا گھنٹہ بول رہے ہیں پیس منٹ بول رہے ہیں تو ہمیں کوئی سن تو رہا ہے سب سے بڑی چیز تو یہ اگر تو ہمیں کوئی سننی نہیں رہا یا ہمیں کوئی کومنٹی نہیں دے رہا شو میں نہ کوئی لائک کر رہا تو ہم کی بھی سکتے ہیں کہ چھوڑو ہمیں ایسے بول کے چلے جاتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹہ لیکن ہمیں کوئی سنتا ہوں تو ہے نہیں تو فضول ہے نا یہ لیکن اگر ہمیں لوگ سنتے ہیں تو ہمیں بریک نہیں لینا شایئے بس اب شایئے آپ بول لے شکریہ بھائی مہربانی میں بول پول بولنے لگتا ہوں پھر آوال آجاتی پھر میں بولنے لگتا ہوں پھر آوال آجاتی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب میں خموش ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی دو میمبرز خیہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہی بریک تو نہیں ہونا چاہی لیکن لیسنرز کا بھی جان لینا لازمی ہے لیسنرز کی طرف سے کیا ان کا فیڈبیک ہے لیسنرز آپ ہمیں ضرور فیڈبیک دیجئے گا اس شو کو شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ ہمارا شو کنٹینیو رہنا چاہیے ہے کچھ طرف سے کیلئے بریک آ جانے چاہیے اور اگر کنٹینیو رہے گا تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ نیکس شو سے میں کچھ انٹرٹینمنٹ کا دوز جو ہے وہ ڈبل کر دوں کو انٹرڈیوز کر رہا ہوں اپنے شو میں تاکہ فن کا یا انٹرٹینمنٹ کا جو دوز ہے وہ ڈبل ہو جائے ابھی تو کچھ عرصے سے مجھے لگ رہے ہیں مجھے خود بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹھیکہ ٹھیکہ چل رہتا سالن میں ذائقہ نہیں آرہا تھا سالن تھوڑا بد ذائقہ جا رہا ہے ایک مہینی سے ہمارا کے فنٹن تو سالن ہے شاہی کہہ رہے ہیں مسال یہ کہاں سے چون کے نکال رہے ہیں سالن کی بھائی میں کوکنگ ٹھیک ہوں تو آج کل کوکنگ والی مسالیں ہا رہی ہیں کہ بھائی تھوڑا زیرہ کا لگا دو اور تھوڑا سا نمک کم ہے میٹس زیادہ ہے تو ہمارے شو میں میٹس سالن سے کم ہوتا جا رہا ہے فیکہ جس طرح ہوتا ہے بیماروں والا کھانا جو کہ جب بیمار ہوتا تو سالن سالن کم نمک والا سالن کم وائل والا سالن تو ہمارے جو شو کے جو لوازمات ہیں وہ تھوڑے کم ہوتے جا رہے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں گا کہ میں آج کے شو میں جو ایک لازم جود ہوتا ہے ہمارے شو کا جو کہ میں کافی عرصے سے نہیں کر رہا کریکٹر کو آپ آج ضرور کریں تاکہ انشاءاللہ تھوڑی شیجان پھوکی جائے اور پھر مزید آرے آلے شو میں میں مزید جان پھوکنے کی کوشش کروں گا تو بتائیں کہ بھائی آپ لوگوں نے کوئی کریکٹر مدود کیا ہوئے آج کے نہیں بلکل کیا ہوا ہے اکسہ آپ اناؤنس کریں گی یا میں اناؤنس کروں جو بھی اناؤنس کرتے ہیں آپ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر دیں میں کر دوں ایک ہی بات ہے چلیں اکسہ ذرا آپ کریں اناؤنس کہ آج کے ہمارے کریکٹر کون ہیں انہیں ذرا خوش آملیت کہیں جی ضرور میں ان کو بلانے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی لیکن سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آج کے جو کریکٹر ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں جیسے کہ ہم نے تین ڈپے والو اور پتہ نہیں کس کس کو بھولا بھائی اور وہ کیا کہتے ہیں پائلٹ اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں ہے بھول بھی رہی ہوں بل پتوڑی بھی بھائی بل پتوڑی بھی آئی تھی ہمارے پاس ہاں بل پتوڑی اور ہیرا ہیرا سائی بھی آئی تھی ہمارے پاس تو آج ہم نے سوچا کہ بھائی انسان تو بہت آگا ہے ہمارے پاس اور بہت اچھے اچھے کریکٹر بن گیا کہ شاہر بھی آگے لیکن میں نے سوچا بھائی کسی ایک زمانے میں کسی ایک زمانے میں دوریمون بھی آیا تھا ہمارے پاک ہاں دوریمون پہ آئے تھا تو آج ہی کچھ ہم نے سوچا ہے کہ دوریمون کی طرح کسی اور کو بلائے جائیں تو یہ بہت اچھے ہمارے کارٹون ہیں اور بہت ہی فیمس ہیں آج کل میں ان کا نام دلیتی ہوں موٹو پتلو آپ کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اپنے ٹیلی ویجن سکرین پر تو آج وہ ہمارے ساتھ ہے جنہیں آپ سننا بھی چھائیں گے تو ان کی ایک ساتھی ہے موٹو تو میں ان کو ویلکف کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں انٹرٹین کریں ہمارے ساتھ بہت سارا فن کریں آگزا آپ اناؤنس کریں مجھے تلی ہسی آنی کہ میں کنٹرول نہیں کھر پا تو آپ دیکھیں ایک اور بات یہ بتا دیں کہ یہ موٹو کو پاکستانی بھر جانے بھائی ہے ہاں پھر 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 یہ موٹو پاکستانی بھر جانے جی 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 سیلے ابھی موٹو بھائی آپ ہمارے شو میں آنے آجائیں اور اپنی پیاری سی آواز سنائیں ہمارے لسنرز کو ہم تو بہت حسر ہیں ابھی سے کیونکہ اب ہم کنٹرول پر نہیں ہم سے اور نہیں بولا جائے کب آپ بولیں ہوئے یار السلام علیکم سب کو بھائی میری طرف سے سلام لے کو موٹو میں بات کرو پاکستانی موٹو ہوں بھائی میں علیکم السلام جی جی تو موٹو بھائی کیسے ہیں آپ کیا حال شالیں آپ کے بھائی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ پہ دو کیسی ہو ٹھیک ہوں مزے میں ہو بھائی سمو سے لے جلدی جلدی سے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے ارے ابھی تو آپ آئے ہیں بھی آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے بھائی جی سے آپ کو پتہ ہے کہ میری طاقت کا راز ہی بھائی ہے سمو سے کھانا بھوک لگنا بھائی زبردست پھر پہلے آپ ہمارے لسنرز سے تھوڑی بات چیت کریں تھوڑا ہمارے لسنرز کو پہلے انٹیٹین کریں پھر آپ کو ہم ضرور کچھ نہ کچھ کھلائیں گے بلکہ سمو سے نہیں کچھ اور کھلائیں گے اچھا والا پاکستانی جو کھانے اتنے مزے مزے کی ہوتے ہیں پھر آپ کو کچھ اچھا والا کھلائوں گے آج میں ٹھیک ہے بھائی مجھے پتہ تم نے مجھے دال چاول کھلا کے ڈھلکھا دینے لیکن میں نے دال چاول نہیں کھانے میں نے تو بھائی تمہوں سے کھانے نہیں نہیں وہ دال چاول تو گھر میں پتہ ہے تو آپ تو گھروں میں پتہ نہیں چاہ رہے یہ تو آپ سٹوڈیو آئے میں تو یہاں پہ کچھ اور بھی آپ کو ملے گا آپ بے فکر رہے ہیں ہاں بلکل بھائی تم لوگوں کو کیا پتہ تم لوگ مجھے کچھ بھی کھلا دھو کہیں سے بھی مگوا کے کھلا دھو گھر سے مگوا کی сделал بھائی ہم نے یہیں بھائی سے مگوایا کچھ بھی کھلا سکتے تم لوگ ہاں یہ تو ہم کھلائیں ہم یہ کچھ بھی تو کھلا سکتے ہیں لیکن کیا کھلائیں گے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا اچھو زیاد اچھو بولیک اچھا موٹو بھائی ایک بار بتھائیں آپ یہ جو سموسے کھاتے ہیں تو اس میں ایسا کیا ہے کہ آپ سموسے ہی کھاتے ہیں سلام علیہ وسلم بھائی میری طاقت کا راضی بھائی یہ سموسے ہیں سموسے کے اندر میں نے ایک جادوی سیرپ ڈالتا ہوں جس میں 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 نے اندر طاقت آجاتی اور میں بہت سارے کام کرتا ہوں اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے ہمیں بتائیں کہ کون کون سے کام کر لیتے ہیں بھائی میں پورے سموسے کھانا کے بعد پوری بیلڈنگ کو اٹھا سکتا ہوں میں جھاز پڑھا سکتا ہوں میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اچھا آپ جو وہ سیرپ ہے وہ اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں جب بھی آپ سموسے وغیرہ کیونکہ آپ دیلی سموسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں کچھ اور کھانا مانا نہیں کھاتے بھائی میں یہ اور بھی کھانا کھاتا ہوں لیکن جب مجھے طاقت چیئے ہوتی ہے تو میں سموسے ہی کھاتا ہوں اور اس بہت سیرپ میں لاتا ہوں جوڑیا بزار سے جوڑیا بزار سے ایک کلو تھوکے صاحب سے مل جاتا تھا تو میں تھوکے صاحب سے لے لیتا ہوں اچھا یہ تھوکے صاحب کون ہے جوڑیا میرے بھائی کی دکان ہے وہ سائنٹس ہے تو اس کی دکان ہے جوڑیا بزار میں تو وہ دکان نمبر چار سو چالیس ہے تو جوڑیا بزار سے لے جاتا ہوں میں بڑا مہنگا پڑتا ہے مجھے وہ سیرپ اچھا وہ سیرپ ہم یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی کسی کام کا نہیں ہوگا وہ آپ کو طاقت نہیں دیکھا آپ کو اور کمزور کر رہے گا وہ موٹے لوگوں کے لیے ہوتا ہے آپ تو مرشاللہ سے بہت ہی پدلی ہو تھانکیو ایسا تو نہیں آپ تو تھانکیو ویسے بولتی ہو آپ بہت موٹی ہو آپ خود بھی تو اچھا پچیسی ہو اسی لیے تھانکیو بولا کہ آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا اس کے لیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے بھائی اس میں کوئی اپریشیٹ شیپ پر کونسی شیٹ کی بات کر رہے مجھے نہیں بتایا کہ کونسی ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی آپ نے ہماری تعریف کی تعریف تعریف اچھا آپ کو انگریزی انگریزی اچھے لگتی ہے انگریزی آتی ہے کیا بھائی کونسی گریزی آتی ہے آرے انگریزی 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 اچھے لگتی ہے آپ کو آتی ہے ہاں جی مجھے بھائی انگریزی آتی ہے میں سبح سبح روز ایک کلو انگریزی سپیکتا ہوں اوہ سپیکتا آرے واہ سوبر 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 واہ واہ سپیکتے ہیں آپ اچھے ٹھیک ہے مطلب بولتے ہیں سپیکتے ہیں وہی وہی صبح 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 میں انگریزی سپیکتا ہوں اور دوپیر میں میں لنچ لنچ ہٹتا ہوں بھئی ہٹتا ہوں واہ بڑی زوردہ اس قسم کی انگریزی بھی بولتے ہیں آپ تو ہیں اپنے جادو کے ساتھ ساتھ تو کہیں یہ بھی انگریزی ہے اچھا بھائی ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ آپ ہم نے اکسا کارٹونز میں دیکھا ہے کہ بھائی آپ ایک برائی کے خلاف لڑ لے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے کہاں سے زیگہ برائی کے خلاف لڑنا بھائی میں تو پیدا ہی ایسا ہوا تھا مجھے جب پیدا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک نرس بہت بری لگی تھی تو میں نے اس کو بھی بولا تھا کہ بھائی آپ چھٹی کر لو آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس ہسپیٹل میں تو میں نے ان کو وہی سے آرے کرا رہا تھا میں پیدا ہوتے ساتھی میں نے برائی کے خلاف لڑا تھا تو اس لئے ہم میرے خون میں شامل لگ برائی کے خلاف لڑنا جی تو آپ کو وہ نرس جو ہے وہ لک وائس بری لگی تھی یا پھر جو ہے وہ کام اچھے نہیں کرتی تھی جو آپ نے اس کو باہر نکال ریا بھائی بس مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے اس کو اس لئے باہر نکال لیا تو چھوڑو یہ بتاؤ ایرم ایرم آپ نے کوئی مسئل سوال کرنا ہے مجھے بہت دیر دیر ہو رہی ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے آپ نے سمجھ سے کھلانے نہیں مینے پھر ایک بندے کے بعد جا کے اس کا سمجھ سے چیندنے اچھا میرا نا آپ سے ایک سوال ہے مطلب جب آپ پیدا ہوئے آپ نے کہا کہ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کو ایک نرس بری لگی تو آپ نے اس کی خلاف لڑنا شروع کر دیا اس کو نکال کے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یار وہ تو بول بھی نہیں سکتا اور اس کی تو صحیح سے آنکھیں بھی نہیں کھلی ہوئی ہوتی تو مطلب آپ نے کیسے دیکھ لیا یہ کیسے سن لیا مطلب یہ سمجھ نہیں آرہا بس اگر میں نے سب کچھ بتا دیا تو پھر آپ پر موٹو بن جاؤ گیا اور میں ایرم بن جاؤں گا ترسلی میں کچھ نہیں بتاؤں گا اب آپ کو سوری جی مزا بردہ آپ لوگ نے تو مجھے آپ لوگ نے تو مجھے تم اسے کھلانے نہیں میں جا رہا ہوں بہت شکریہ معذرت آپ لوگ کو دیکھیں دیکھیں سنے 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 موٹو بھئی موٹو بھئی آپ پوری سے دیر انتظار کریں بس ہم اپنے شو کو وائنڈ اپ کریں گے اور پھر آپ کو آف ایر جو ہے وہ بہت سارے ساموسے کھانے کو ملیں گے نہیں نہیں بھائی مجھے بہت بھوک لگ رہی میں ایک منٹ بھی اگر برداشت کر گیا تو میرے لیے مشلہ ہو جائے گا میں مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتا سوری میں جا رہا اللہ حافظ اب آپ سے چاہیں گے اجازت اس سے پہلے کہ اجازت کچھ بول ہے میں اجازت چھالوں تا کہ جو مردی لوگ بولتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں میں سنوں گے نہیں تو لسنے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ سے اگلے شو میں تب تک کے لیے میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے میں یہ کہہ تو رہو لیکن بعد میں مجھے پتہ کہ یہ ٹیم میری پھر بولے گی میری ٹیم کی جانب سے بہت سارا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اصل میں میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ارم سبوں سے کھلا رہی تھی تو آج ہم لوگ ارم سے کھانے والے تھے لیکن وہ موقع چلا گیا لیکن کوئی بات نہیں ایک سن پھر کھا لیں گے اور جی رسنرز تو اب ہم سب کے جانے کے یقین ان ٹائم آ چکا ہے تو میں بھی آپ لوگ اسے چاہوں گی اجازت اگلی شو میں پھر آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی تب تک یہ لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ اسی طرح لسنرز میری طرف سے بھی تمام لوگوں کو اللہ حافظ لیکن جانے سے پہلے ایک بات پینا چاہوں گی رکھے گا اپنا بھی اور اپنے چاہنے والوں کی بہت سارا خیال اور مجھے شایان کو اور اقصہ کو رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد ملیں گے آپ سے کسی اگلے شو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ بہت سارے فن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ